اور یہ واقعہ کب کا ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کرنے کا ہے جب تم نے قتل کیا ایک انسان اس کا نام عامل تھا کرمانین کا آئے فَدَّارَا تُمْ فِيهَا دَرَعَيَدْرَوْمَنَا حَتَّانَا دَارَا يُدَارِوْمَنَا ایک دوسرے پر ڈالنا دَارَا يُدَارَوْمَنَا ایک دوسرے پر ڈالنا فَدَّارَا تُمْ پس لگے تم ایک دوسرے پر ڈالنا ایک نے کہا تم نے ایک نے کہا تم نے قتل کیا وَاللَّهُ مُحْرِجُمْ مَا قُنْتُمْ تَقْتُمُونَ نَكَالْنَے والے ہیں وہ جو تم چُپا رہے دے فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اِبْرِبُو حُو مَارُوْمَا اس کو بِبَازِحَا اس بَقَرَى کے بَازِسْتِہِ کے ساتھ قَذَالِكَ يُحِيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح زندہ کر دیں گے اللہ مردوں کو اور یوری کو آیاتی ہی اور دکھاتے ہیں تم کو آیتیں لَعَنْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے اگر ایک گائے کے گوش کے ٹکڑے کے مس کرنے سے مردہ مقتول اٹھ بیٹھ کر زندہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے جو وحی کے ذریعے تمام پیغمبروں کے ذریعے عقل و نقل کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے قَذَلِكَ يُحْيَ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بعض مفسرین جیسے رئیس المفسرین امام المواہدین شیخ المشائر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ اور ان کے شاگردان مولانا غلام اللہ خان مولانا موتوائر پنپیری یہ حضرات فرماتے ہیں کہ گائے کا واقعہ اور ہیں اور قتلِ عامیل کا واقعہ اور ہے لیکن جمہور مفسرین نے ان دونوں کو ایک واقعہ قرار دے دیا ہے جواہر القرآن پر عبد الشکور ترمیزی سرگوبی نے اعترارت کیے تھے بلغت الحیران فی جواہر القرآن اس میں اس جگہ کو بھی نشانہ بنایا ہے شیخ القرآن کی طرف سے ان کے شاگرد رشید سجاد بخاری نے جواب دیا ہے اقامت المرحان فی رد وساوے سے ہدایت الحیران کیونکہ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اس میں ہم اس میں زیادہ فریق نہیں ہے ہم نے دونوں رائے پیش کر دیئے والحمدللہ علیہ حاضر دارلن دیوبن کے مکتب فکر سے متعلق تمام علماء کرام نے جمہور مفسرین کی رائے دی لیکن یہ مقام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے شیخ القرآن یا ان کی تفسیر پر تان کیا جائے بس جگہ علماء دین کی آراء اور گرہان میں فرق ہوتا ہے یہ ان کے علم کا مقتضا ہے